السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شاومی ہو گیا ریالمی ہو گیا ویوو ہو گیا اوپو ہو گیا یا پھر انفینکس ٹیکنو یہ سب بہت زیادہ آج کل ان جا رہے ہیں اس دوران ہم سامسنگ کا نام جو نہ بھولی چکے ہیں مطلب جو ہمارا شاہد زیادہ سامسنگ موبائی اسے کوئی پوچھتا ہے نہیں ہے لیکن اس دوران سامسنگ جو ہے نا کافی زیادہ بہتری کی طرف جا رہا ہے انڈیا میں وہ ایم سریز ہو گئی پاکستان میں ای سریز جو نے لیٹس لانچ کیا ہے اس میں جو ہے نا وہ کافی زیادہ اچھا کام کر رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو سامسنگ ایٹھرٹی ون کے حالے سے کچھ بتاؤں کہ وہ سامسنگ یہ پاکستان میں کتنے میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں مل جاتی ہیں تو سامسنگ ایٹھرٹی ون آپ بجٹ رینج کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پاکستان میں اس کی ایکسپیکٹڈ پرائس ہے وہ فورٹی ٹاؤزنڈ روپیز ہے چالیس ہزار روپائے میں یہ آپ کو پاکستان میں ملنے والا ہے تو چالیس ہزار روپائے میں ایون دو کہ ہمارے پاس کافی زیادہ اچھے کمپیٹیشن میں موائلز موجود ہیں لیکن یہ اس کی جو سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ سامسنگ کی طرف سے ہے جو کہ ہمیشہ کی طرح خاص بات ہوتی ہے ہاں اس بار ایسا ہے کہ اس میں کچھ آپ کو کچھ حد تک بہتر ویلیو فرمنی چیزیں پروائیڈ کی گئی ہیں جیسے کہ ہم انٹرنرز کے بات کریں جس میں آپ کو 6.4 انچ کی سپر ایموریڈ ڈسپلی مل جاتے ہیں جو کہ فل ایج ڈی پلس ریزیوشن کے ساتھ ہے یہاں پہ ایک مسئلہ ضرور ہے کہ سامسنگ اے ف سیونٹی ون اور سامسنگ اے فیفٹی ون ان دونوں میں ہی آپ کو پانچ ہول ڈیزائن والا کیمرہ مل جاتا ہے آپ کو سکرین کے اندر کیمرہ مل جاتا ہے لیکن یہ جو سامسنگ اے ٹھرٹی ون ہے اس میں آپ کو اولڈ سکول نوچ ڈیزائن والا کیمرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ سامسنگ اے سیونٹی ون اور اے فیفٹی ون سے انسپیرڈ ہے یا پھر اسی لائن آپ کا ہے تو اسی وجہ سے ڈیزائن سب کا ملتا جلتا ہے اس کے لائن میں آپ کو انڈرائیڈ ٹین دیکھنے کو مل جاتا ہے وان یو ای ٹو پوائنٹ زیرو ورین دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر ہم انٹرنلز کی بات کریں تو اس میں آپ کو چار جی بی اور چھ جی بی ریم ورین کے دو ورین دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چونسٹ جی بی اور ایک سوٹ آئیس جی بی سٹور دیکھنے کو مل جاتی ہے ہاں اگر ہم پروسیسر کی بات کریں تو اس موبائل میں آپ کو جو پروسیسر ملتا ہے میبی سامسنگ میں شاید پہلی بار میں مجھے لگ رہا ہے کہ اے سریز میں میڈیا ٹیک کا انہوں نے پروسیسر ڈالا ہے اس سے پہلے ہمیشہ وہ ایک زینوز کا گھٹیا سے گھٹیا پروسیسر اٹھا کے ڈال دیتے تھے لیکن اس بار انہوں نے سامسنگ میں اے سیونٹی وان میں سنیپ دیکن سیونٹی جی ڈالا ہے اے فیفٹی وان میں انہوں نے پروسیسر ڈالا ہے وہ ایک زینوز نائن سکس ڈیولمنٹ ڈالا تھا انہوں نے پروسیسر ڈالا ہے وہ میڈیا ٹیک کا پروسیسر ہے سامسنگ پروسیسر اٹھénی میں آپ کو پروسیسر ملتا ہے وہ میڈیا ٹیک ہیلیو پی سکسٹی فائیسا بیا سی Ferrari پروسیس کے ساتھ پروسیسر کافی اچھا ہے مطلب Price کے حساب سے دیکھیں تو آپ کیسے تینگا گزارا کر رہا ہے اس پرائیس اینج میں اتنا برا نہیں ہے اس کے علاوہ گرافک کارڈ بھی اس میں اچھا لگا ہوا ہے پب جی کی بات کریں تو سبیش لیتے ہیں آپ کو 40 fps کی اوپر آپ سموت کی اوپر پب جی کھیل سکیں گے یعنی کہ 40 fps تو پروسیسر اتنا برا نہیں ہے دوست وقت ہم کیمروں کی بات کریں جس میں آپ کو بیک سیڈ کے اوپر چار کیمرے مل جاتے ہیں اور ان کا ڈیزائن بلکل سیم تو سیم اے 51 اور اے 71 جیسا ہی ہے لیکن کیمرے یہاں پر ڈیفرنٹ ہیں 48 fps کا اس میں آپ کو منٹ سینسر مل جاتا ہے جس کا برچر ایف 2.0 ہے اور آپ کو 8 fps کا اس میں آپ کو الٹرابیٹنگ لینڈز مل جاتا ہے 5 fps کا اس میں آپ کو میکرو لینڈز مل جاتا ہے اور 5 fps کا اس میں آپ کو دیپ سینسر دینے کو مل جاتا ہے یہاں پر ایک اچھی چیز سامسنگ کے میں اکنالوج کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سامسنگ نے باقی کمپنیز کی طرح 48 fps کے ساتھ دو دو میگا پیسل والے دیپ سینسر نہیں دیئے بلکہ انہوں نے کم از کم اتنا کام کیا کہ 5 میگا پیسل کا اس میں آپ کو میکرو لینڈز اور 5 میگا پیسل کا اس میں دیپ سینسر جنگوں کو مل جاتا ہے ہمیں سامسنگ کیوں اس بات کو ماننا چاہیے کہ انہوں نے یہ اچھا کام کیا ہے کیونکہ باقی جتنے بھی کمپنیز ہیں آپ شاومی کو دیکھ لیں ریال می کو دیکھ لیں کوئی بھی کمپنی دیکھ لیں وہ آپ کو دو دو میگا پیسل کا دیتے ہیں بھائی اگر آپ کیمرہ دے رہے دیئے تو آپ دو میگا پیسل صرف جس سے گیمک ہوتی ہے اس کی ورکنگ آپ یوں کہ سمیلے کہ 0.9% ورکنگ چیز ہوتی ہے باقی اس کا کوئی ورک کا یا اس کا موبائل میں اس کیمرے کا فیدہ کوئی نہیں ہوتا آج کل کے سٹینرڈ کے حساب سے جو منیوم کیمرہ دینا چاہیے سیکنڈری کیمرہ وہ بارہ میگا پیسل کرنے چاہیے آج کچھ اچھا کیا ہے انہوں نے اٹھ میگا پیسل کا الٹرابائٹ کے ساتھ . میکرو deep sensor تنسر دی ہے اس میں ساستنے کی روک یہاں گا میکرو ملتا ہے ریالو 6 اور ریالو 6 ورکنگ پر سماننے والا لہے ان میں بھی آپ کو دو دو میگا پیسل کے آشاب سنسر اور ملك کیمرے مل جاتے ہیں یہاں پہündenہ تھوڑا سا اچھا کام ہوا ہے اگر ہم فرنگ کیمرے کی بات کریں تو فرنٹ کی اوپر آپ کو بیس میگا پسل کے کیمرا مل جاتا ہے اور بیس میگا پسل کے کیمرا کبرچر ایف ٹو پوائنٹس دی رہا ہے یہاں پہ ہم آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ اس میں فور کے ریکارڈنگ دینے کو نہیں ملتی دونوں میں ہی فرنٹ اور بیک کی اوپر آپ 30FPS کی اوپر 1080P ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو دونوں کیامراز میں EIS یعنی کہ سیبلیزیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ چیز آپ ذہن میں لکھئے گا اگر آپ ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے یہ موبائل لینا چاہتے ہیں تب آپ سبیشلی ہی اس چیز کو کنسیڈر کیجئے گا تو اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو اے سیمنٹی ون اور اے فیفٹی ون کی نسبت اس میں آپ کو کافی بڑی بیٹری مل جاتی ہے اسی وجہ سے اس موبائل کا ویٹ بھی ان دونوں سے زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو پانچ ہزار ایمیج کی بیٹری مل جاتی ہے اور یہ پندرہ وارٹ کی فاس چیزنگ ہم کمپیر کریں ریالمی کی نسبت تو ریالمی آپ کو دے رہا ہے تیسو وارٹ کی فاس چیزنگ ریالمی سکس میں جبکہ دوسری طرف آپ کو شوامی دے رہے ریڈمی نوڈ نائن ایس میں اٹھارہ وارٹ کی فاس چیزنگ اور ریڈمی نوڈیٹ پرو میں بھی اٹھارہ وارٹ کی فاس چیزنگ تو سٹینڈرڈ آپ کہہ سکتے ہیں مطلب کے ایوریج آپ اسے کہہ سکتے ہیں گزارے لے گا آپ اسے سمجھ سکتے ہیں تو یہ تو اس کی سپیکس اغیرہ ہوگیا اگر ہم قیمت کی بات کرنا جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں پاکستان میں اس کی ایکسپیکٹڈ جو پرائس ہے وہ فورٹی تھاؤزن روپیز ہے اور وہاں پہ یہ کمپیٹ کرے گا ریڈمی نوڈ نائن ایس ہو گیا ریالمی سکس ہو گیا ریڈمی نوڈیٹ پرو ہو گیا اس کے علاوہ ویو ایس ون پرو ہو گیا مطلب حالانکہ وہ اس کی کمپیٹیشن میں آتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ان سب سے کمپیٹ کرے گا اس کے جو مین فیچرز اس میں آ جاتے ہیں وہ سب سے مین چیز ایک تو سامسنگ کی برینڈنگ ہے دوسری جو چیز آ جاتی ہے وہ اس میں سپر ایمورل ڈسپلی ہے کیونکہ باقی فون اس میں لگ بگ کوئی بھی ایسا نہیں ہے ویو ایس ون پرو کے علاوہ جو کیا آپ کو سپر ایمورل ڈسپلی دے رہا ہو تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کو اپنی صاحب سے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں آپ کی پریارٹیز ہیں سامسنگ نے افیشل اس کی کوئی لانچ ڈیٹ بتائی تو نہیں ہے پاکستان میں لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہ انیس یا بیس مائے کو لانچ ہو سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ سامسنگ اس کی قیمت کیا رکھتا ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ سامسنگ اس موبائل کو باقی موبائل جو کی اس پرائیس موسیقی